اسلام علیکم جی کل ہم نے آپ کو ایک ویلوگ میں ارض کیا تھا کہ مریم نواز شریف اپنے جلسے میں کیا کہہ سکتی ہیں یا کیا کہیں گی اور اس کا نتیجہ نکلا انہوں نے تقریر کی گزشتہ ہفتے کے روز جو انہوں نے تقریر کی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب کو دو تقاریخ ہوئیں اور مریم نواز شریف نے ہماری توقعوں کے مطابق وہی کہا جو ہم نے آپ کو اپنے ویلوگ میں بتایا تھا لیکن اس میں ایک آنچ کی کمی رہ دی اس آنچ کا ذکر بھی کریں گے اور دوسرا دناب امران خان صاحب نے راول پنڈی اور اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ گیا جس میں ایک لاکھ افراد موجود تھے چلیے میرا مطلب ہے اس کے اوپر پہلے بات کر لیں یا مریم کے اوپر بات کر لیں جنہیں مریم نواز شریف پہ بات میں بات کرتے ہیں پہلے امران خان صاحب کے جلسے کے اوپر بات کر لیتے ہیں امران خان صاحب نے اس جلسے کا اعلان کیا تھا اگرچہ اعلان تو انہوں نے اور بھی بہت سارے کیے تھے لیکن یہ جلسے کا اعلان کیا تھا اور یہ جلسہ انہوں نے کیا ہمارے دوست گوھر بٹ صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ جلسے کرنا امران خان صاحب کا کاروبار ہے وہ جلسہ کرنے کے لیے تین تین جگہ سے اور ہم اپنی ذاتِ علم کے بنیاد کے اوپر ذاتی علم کے بنیاد کے اوپر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آٹھ آٹھ جگہوں سے پیسے پکڑتے ہیں اور ایک جگہ سے پکڑے ہوئے پیسے سے جلسہ ہو جاتا ہے باقی پیسے جو ہیں وہ کٹھے کر ہو کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور جناب بچ صاحب کی اس بات کی تصدیق جو ہے وہ انداد سمرو صاحب نے بھی فرمائی انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے اور یہ بیٹک کے اندر ان دونوں نے گہ بھی دیا لائی تو یہ بہرحال ان کا کاروبار ہے جلسے کرنا ڈونرز انہوں نے دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے وہ لالچی لوگ اس لیے کامجاب ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بے وکوف بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کسی بھی نام کے اوپر میں بزاحت میں گیا تو مسائل پیدا ہو جائیں گے کسی بھی نام کے اوپر بے وکوف بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس لیے وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو لالچی لوگ بے وکوف بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر دھوکہ باز ان کو دھوکہ دے کے تو ان سے لے جاتے ہیں سب کچھ یہ جو جنہوں ہیں اپنے عذاب عذاب کے اوپر ڈانشنگ مال کے تو اپنے آپ کو زخمی شو کیا ہوتا ہے مقراہت محسوس ہوتی ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی وہ بھی جو ایک قسم کے دھوکے بازی ہوتے ہیں جس کے بناہ کے اوپر وہ بھیک منگنے سے کام شروع ہوتا ہے ویسے یہ بھی ایک قسم کی بھیک منگی ہے جو عمران خان صاحب فرماتے ہیں جو بھی انہیں مشکل پیش آئے وہ اس کے لیے انٹرنیشنل چندہ الگ مانگتے ہیں لوکل چندہ الگ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے کے بے وکوف اس کائنات میں اتار رکھے ہیں مطلب اس دنیا میں اتار رکھے ہیں تو وہ جہاں جہاں سے بھی بے وکوف ہوتا ہے ان کے حصے کا وہ اس کے اوپر چوگت بن جاتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے لیکن نہیں یہ چندے کی آڑ کے اندر منی لانٹنگ بھی ہوتی ہے جب خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کہی تھی تو اندان خان صاحب جو ہیں ان کو عدالت میں لے گئے تھے اس عدالت کے اندر جو انہوں نے ڈاکومنٹ پیش کیے اس میں آپ بھی پھنس چکے ہیں اب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں خواجہ صاحب پجھنے اندر ٹھیک ہے کچھ اس طرح کبرٹی میں اڑکی لگا لیتے ہیں نا تو خواجہ صاحب نے بھی اڑکی لگا لی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ آ بے شاید ہے تو اے کرنا ہے تو پھر ادر آ تیری ایسی جیسی میں کارنا ہوں تو خیر یہ یہ جو ہے یہ ایک تھا ان کا جلسہ تھا انہوں نے جلسے کی اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی اگرچہ انہوں نے کہا کہ یہ لاہور اور اسلام آفاد کا جلسہ ہے لیکن جہلم گجر خان کے اور اردگرد کے دیگر علاقوں کے علاوہ مریداد کشمیر کے علاوہ لوگوں نے KPK سے بی بسوں میں بھر کے لوگ آتے ہوئے دیکھے اور جلسہ گاہ کے باہر جو گاڑیاں تھیں وہ وہاں کے نمبروں کی تھیں پھر KPK کا ایک ملازم جو تھا وہ اسلے کے ساتھ جب پکڑا گیا تو وہ بھی وہاں کا سرکاری ملازم نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ ملازمین کی بھی بقاعدہ ڈیوٹیاں لے گئی تھے جہاں تک پریڑ گراؤن کی بات ہے آدھا ایک پریڑ گراؤن سیف پیکج میں آئے اور سیف پیسج میں نکل جائے تو لے دے گئے کہ میرا مطلب ہے کہ فورٹی پرسنٹ کے اوپر وہ بھی ایک لمبی شکل میں وہ محفل لگاتے ہیں اور انہوں نے کل اس کے اندر ڈمک مرلوب کے ڈم 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 کا انظام کیا ہوا تھا جس کو بعض لوگ جو ہے موزیکل کنسرٹ بھی کہہ دیتے ہیں دل جلے وہ دل جلے موزیکل کنسرٹ بھی کہہ دیتے ہیں تو وہ دل جلوں نے موزیکل کنسرٹ انہوں نے گلوکار بھی بلائے ہوئے تھے لیکن جنڈر ڈسکرمینیشن ہزار آئی سارے میل گلوکار تھے کوئی فی میل گلوکارہ نہیں تھی حالانکہ سمینہ پریزادہ کو بھی ڈسپلی کیا جا سکتا ہے تا سٹیٹ کے اوپر بڑی بچاری بچاری آج کل مری جا رہی ہیں وہ بچاری عمران خان کی محبت میں اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ڈسپلی کیے جا سکتے تھے خواتین لیکن پھر مسئلہ ہوتا نہیں کہ خواتین کی سیکیورٹی کی گارنٹی کون دیتا کیونکہ عمران خان صاحب جیسے ہی مائٹ پہ آئے اور ای آکا نا بدوا ای آکا نستعین والا انہوں نے اپنا منترہ دھورایا تو اس کے فوراً بات جو سب سے اہم بات انہوں نے سمجھائی اپنے لوگوں کو جو کہ ان کی سمجھ میں نہ آئی نہ آنی ہے وہ نے کہا یہ جو خواتین آتی ہیں یہ ہماری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں اس لیے آپ ان کو کچھ نہ کہیں ان کی حفاظ کریں وہ ہم نے پتہ کروایا کہ ہویا کیسی انہوں نے کہا جی بعض جو وہاں سے آئے ہوتے ہیں نا کے پی کے سے وہ تو آہ بھر بھر کے جو لائے ہوتے ہیں کرائے کے وہ انہیں ہوئے ہوئے تھے وہ تو میرا مطلب ٹوٹ پڑے نا ان کے اوپر خواتین والے حصے جو پر تو پھر ان کو بقاعدہ ڈنڈیشن ڈنڈا ڈولی کر کے تو سونشن لگا کے وہاں پر وہ نکالنا پڑا تو بدمج کی جاری تھی وہاں پر اوکی وہ خواتین کو دیکھا کنٹرول نہیں کر سکے ٹوٹ پڑے پھر پولس آئے ڈنڈے مارے پھر بی ٹی آئی کے جو ٹائگر فورس ہے وہ آگے ان کو اٹھا اٹھا کے پہنکا ادھر اوکے اوکے ٹھیک ہو تو مطلب اتنی کہ وہ محصوف نے اخلاقی تربیت کی اپنے کارکنوں کی کہ وہ وہاں سے اب سمجھ آگئی ہو گئے کہ کے پی سے وہ کشاں کشاں کیوں آتے ہیں وہاں کے جو مچھندر ہیں تو مطلب انہوں نے یہ کاروائی ڈالنی ہوتی میں نے بڑے لوگوں کی ڈیوٹی لگا یہ بم بان کے مولانا فضل الرمان کو جب تھی ڈالنے والی خاتون جو ہو تو اس کی مجھے ویڈیو ضرور پیجوائی ہے گا میں نہیں جا سکا بوجود میں نے کہا جی لب دے پھر ہیں اور نہیں ملی جائے کیونکہ شاید اس کو بھی اس کا بھی سوفوئر اپ ڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہے ان دی میں انوائے تو عمران خان صاحب نے ایک گھنٹہ سے زائد سمہ خلاشی کی قوم کی اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں جو تھیں کو دھورائیں رینجر والی بات انہوں نے کوئی پانچ دفعہ دھورائی کے رینجر نے کتنا سلم کیا حالانکہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان میں جنرلسٹ بھی تھے دوسری لوگ بھی تھے وہ کہتا رینجر تو آئی ہی نہیں تھی اس دن پورے معاملے کے اندر رینجر تو پیچھے تنصیبات کی حفاظت پر متعین تھی یہ تو اسلام آباد پورس تھی جنہوں نے لال اللہ لال کر دیا تھا ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے بتایا مطلب کہ اس طرح اور بھی بے بنیاد بات ہیں جو وہ اکثر کیا کرتے ہیں وہ انہوں نے کی اور انہوں نے بتایا بھی کس طرح ان کے ساتھ دھوکہ وہ وہی بات تھی جو سارے وہ کرتے رہے ہیں کیسٹ بالکل پرانی تھی کیسٹ نئی نئی تھی آہ ایک طرف سے وہ جو ڈیورڈ لو ہے چائنی چینی نسل اس کو منٹنٹر لے کرنے کے لیے زاہد ریارڈ صاحب کے بڑے بھائی جو ہیں ان کو بھیجتے ہیں یہ ریارڈ ہے جی ریارڈ جس کو کہتے ہیں یہ جاتوں کی ایک کسٹ ہوتی سب کسٹ ہوتی تو زاہد ریارڈ صاحب کو بھیجتے ہیں ادھر منٹر لے کرنے کے لیے ادھر ان کو امریکیوں کو گالیاں بکرے ہوتے ہیں کوئی سمجھیں آئی جی انہیں سارا دن چلایا کہ وہ جو پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل چپٹر کے انچارج ہے ان کو لو صاحب کے پاس پہ جائے گے بہر معافی دے جو مجبوری ہے چلو اگر اگر نوویکھر ہو پچھے معافی بول جاؤ اور پھر جلسے کے اندر اس کی آئی تائی پھید تو ظاہر ہے وہ بھی اسیس کر رہے ہوں گے لیکن ایک بات کسی نے یہ نہ مینشن کی تفسرہ نگاری میں نہ اس کو یاد دہانی کروائی میں یاد دہانی کرواتا چلتا ہوں موجودہ جو بلوم جو ہیں ڈیوڈ بلوم میرا خیل ہیں جو موجودہ نام جو ہے امریکی سفیر کا پاکستان میں جس کے قاضد نامدد کی جو ہے سندہائے سفارت جو ہیں وہ قبول کی ہے جناب صدر نے گزشتہ دنوں ہاں اس حاضرشتہ منترہ پڑھ رہے ہیں وہ دستاویز قبول کر رہے ہیں اگرچہ وہ بڑا تخیل ہر بار استعمال کر کے انہوں نے کیا لیکن کیا تو وہ بلوم صاحب جب پاکستان میں تشریف لائے تھے تو امران خان صاحب فرار ہو کے پشاور چلے گئے ہو گئے تھے تو وہ بقاعدہ طور پر اپنی اثنات پیش کرنے سے پہلے اس معاشرے کے تمام افراد سے انٹریکشن کرتا ہے یقیناً وہ ایچی سی بھی گیا ہوگا وہ ایف پی سی سی آئی بھی گیا فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس ان انڈسٹری ایف پی سی سی آئی گیا جس کا اور ہوتا ترجمہ ایوان حیثنت و تجارت پاکستان بنتا ہے تو یعنی بزنس کمیونٹی سے ان کا انٹریکشن ہو پھر وہ صاحب جو ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ سے بھی ملے اور ان سے مطلب یہ ایک وہ اپنے آپ کو اکلمٹائز کر رہا ہوتا ہے یہ ایک ایکسرسائز ہوتی اس طرح جب پاکستان کا صفیر ادھر جاتا ہے تو وہ نینسی بلوسی سے بھی ملتا ہے وہ سینٹ کے چیرمن سے بھی ملتا ہے ہاؤس آف کومن جو بھی اس کا نام ہے اس کے چیرمن سے بھی ملتا ہے متعلقہ لوگوں سے ملتا ہے کال آن کرتا ہے تو جمہوریت ہے نا ہمارے ہاں جیسی بھی ہے تو ہم جمہوری ملک ایک دوسرے سے اس طرح ہی ڈریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ان کے لوگ بھی آ کے یہاں پہ سپیکر کو بھی ملے ہوں گے جس کی تصویریں باہر میں ہی نظر سے نہیں گزریں یا خبر نظر سے نہیں گزری تو وہ عمران خان سے خصوصی طور پر ملنے کے لیے محصوف جو تھے وہ پشاور گئے تھے اور اس کی اطلاع بمجو ہم نہیں نکال پائے نا ظاہر ہے اس نے جا کے کی کہا ہوگا گا تو امریکانوں گالاں کٹ تو انہوں پیسے دیں آگے ہم ٹھیک ہے تو یہ تھا خیر وہ انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا اور وہ تمام کلیشیز جن کی بنیاد کے اوپر عمران خان کے متاثرین جو ہیں میں بوجود ان کو عمران ڈوز نہیں کہتا لیکن عمران خان کے جو متاثرین ہیں وہ بنگڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں لیکن دیکھنا پڑے گا کہ کل کے جلسے سے حاصل کیا کیا کیونکہ جلسہ تو وہ اس لیے لمبا کرتے جا رہے تھے نا کہ مریم نوازشری اس میں بھی سکرینہ کو پائی کی ہوئی تھی وہ بھی جلسے سے خطاب کر رہی تھی تو انہوں نے یہ تیگ کیا تھا کہ چونکہ میں دو گھنٹے روزانہ ایکسرائز کرتا ہوں تو میرا سٹمنا مریم نوازشری سے زیادہ ہے تو میں نے مائک اس وقت تک نہیں چھوڑنا تو لہذا وہ باتوں کی ریپیٹیشن پہ آ گیا اور بڑی خوفناک ریپیٹیشن کی اتنی خوفناک ریپیٹیشن کی اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت نہیں تو ان کی پوری تقریر مینی گلیس ہو گئی آہ آپ بات کو ایک دفعہ دھراتے ہیں اور محصر انداز میں اپنا بلاک کرتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں وہ بار بار گھوم گھوم کے پھر گیا تھے کل کا ان کا جلسہ اور اس کے اندر ان کی تقریر جو تھی وہ مجھے کامران خان کا ایک پروگرام لگا جس کے اندر وہ اپنے مخالفی ان کے کچھ کلک چلا دیتے تھے پھر ان کے چترال کرنا شروع ہو جاتے تھے اپنے ٹائم آہ میرا مطلب ہے کہ جتنے لوگوں نے پی ٹی آئی کے بحاف پہ خطاب کیا پینسل ساری پرویز خٹک سے لے کے اور دوسرے لوگوں شاہ عمود قریشی نظر نہیں آیا ویسے آپ کو اس ٹیج میں نظر آیا ہے وہ تھوکالی سرکار پر اس پارٹی میں واپسی کی کوشش کر رہی ہے زرداری صاحب سے ان کی کل کے ہی دن ملاقات اسی جن یعنی جس دن جلسہ تھا اسی دن ہی ملاقات تھی دو گھنٹے لمبی ملاقات تھی معافی قبول ہو گئی ہے سوشل میڈیا اطلاع ہے مجھے ذاتی طور پر نہیں پتا پتا میں نے ایک دو لوگوں کو فون کیا تو انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس بھی سوشل میڈیا کی اطلاع ہے تو وہ جو ہیں خرشید صاحب شاہ صاحب سید خرشید شاہ صاحب کے ساتھ ان کی ایک تصویر جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنی ہے اب پتا نہیں وہ نہیں ہے جو پرانی میڈیا سے مراد ہے سوشل میڈیا اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ ان کی ملاقات کامیاب رہی ہے اب یہ جو ہے یہاں سے مطلب کہ پیوٹ پارٹی میں انقریب شامل ہو جائیں گے تو وہ سٹیج سے غائب پائے گئے محمود خان صاحب جو ہیں جو کے پی کے وزیراعالہ ہیں انہوں نے کہا کہ سارا بھانڈا پھوٹ دیا کہ لاکھ افراد ہوں گے حالانکہ پی ٹی آئی کے کسی جلسے میں پانچ لاکھ دس لاکھ سے کم لوگ نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اور مجھے یاد ہے کہ یہ جو اپنا یہ جاتی عمرہ کے پاس جو جلسہ کیا تھا تو اس میں تو گنتی بڑھاتے بڑھاتے وہ فیصل جوید صاحب نا مداخلت ہوئی تو مانا مداخلت ہوئی مداخلت ہوئی نا ہوئی نا ہوئی نا یہ والی جو یہ والی جو پرفارمنس دینے والے ہیں کار انہوں نے اگنارہ بھی غلط لگا دیا لیکن خیر اگر وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے جاہلوں سے جہالت کی توقع ہی ہو سکتی ہے تو وہ محسوس جو تھے انہوں نے یہاں پہ تیس لاکھ بندہ کٹھا کر دیا تھا میں آپ کو ارز کروں جاتی عمرہ سے آگے گزر کے رائیوینڈ کا تبلیغی اجتماع ہے اور رائیوینڈ کے تبلیغی اجتماع کے اندر ہر آنے والے شرکہ ملک شریف کے کار کو جاری کیے جاتے ہیں بقاعدہ وہ کرتاس جاری کیے جاتے ہیں کار جاری کیے جاتے ہیں اور گنتی کی ہوتی ہے ہر بندے کی ٹھیک ڈھائی سے تین لاکھ بندے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کتنے لوگ آئے تھے ٹھیک دو دن رائیوینڈ روڈ بند رہتی ہے ایک دن جب وہ شروع ہونا اجتماع تو اس وقت وہ ادھر کو جانے کے لیے ہوتی ہے رائیوینڈ ریڈ واپسی کے لیے نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور ایک دن جب وہ اجتماع ختم ہوتا ہے اس دن تو یہ تیہ ہوتا ہے کہ آپ رائیوینڈ نہیں جا سکتے وہاں میں صرف واپس آئیں گی بس سے ٹھیک دو لاکھ بندے ہوتے ہیں اور ڈھائی لاکھ تین لاکھ کر لیں تو اتنا وقت پڑ جاتا ہے یار یہ فیصل جویز نے اس سڑک کے ایک چونک میں تیس لاکھ بندہ کٹا کر دیا تھا یار تو یہ کتنا کہ جھوٹ بکتے ہیں اس کا آپ اس سے اندازہ کر لیں عمران خان صاحب نے بھی جھوٹ بکے بہت زیادہ بولے ارضامات لگائے مخالفین کے اوپر فوج کو پھر للکھا رہا اور اپنی جو سی وی تھی وہ جھاڑ پونچ کے ایک دفعہ پیش کر دی کہ اس سے زیادہ تو میں خدمت کر رہا تھا اور آئندہ بھی آپ موقع دیں گے تو کریں گے تو اب بج میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں آپ نے مجھے ابینڈنٹ کر دیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں میں ابو زنین بولدہ میں ابو کا بیٹا نہیں ہوں یہ تھی بیسیکلی عمران خان صاحب کی تقریر اگر آپ مجھے کہیں کہ میں اس کا کرکس بیان کرو مریم نواز شریف کو رکھا ہوا ہے عمران خان کشی کے لیے یعنی کہ یہاں پہ عمران خان کا مکوٹ اپنا ہو لیکن انہیں ایک لیڈر کے طور پہ اس سٹیگما سے بہت نکلنا تھی کہ یہ میری رائے ہیں ان کی پوری تقریر عمران خان کشی کے اوپر تھی اور وہ اپنے نشانے لگا رہی تھی دیکھ دیکھ کے ٹھیک ٹھیک کر کے نشانے لگا رہی تھی اور اس نشانوں کا نتیجہ تھا کہ عمران خان کی تقریر لبی ہوتی جا رہی تھی انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو بہت سارے شروفہ کے خیال کے اندر تو نہیں کی جانی چاہیے مطلب کے لیکن اب سیاست میں چلنہ ہی یہی ہے جب آپ کو اس سے آپ کسی کو اس سے زیادہ بلنگ آنگی میں جواب نہیں دیں گے تو وہ سچا مانا جائے گا عمران خان نے پچھلے دس بارہ سال کے اندر یہ حصول طے کر دیا تو اس لئے اب ان کو جب ان کی جواب ان کی زبان کے اندر جواب مل رہا ہے تو تکلیف بہت ہو رہی ہے تو بہرحال یہ تھا جی دونوں جلسوں کا مریم نے وہ جلسہ کیا حاضری کے اعتبار سے اس کا اور اسلام آباد والے جلسے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا یہ ایک کارنر میٹنگ تھی ایک صوبائی حلقے کے زمنی الیکشن کی تو اس میں کتنا کہ لوگوں کا ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ ایک معقول اگر کارنر میٹنگ اسے سمجھا جائے تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ تعداد تھی لیکن اگر اوورال تھا تو یہ تھا ان جونوں جلسوں کا مریم نے اپنی زمنی انتخابات کی کمپین شروع کی ہے وہ جو ہیں وہ ان کا سارا فوکس عمران خان کی ذات ہے حالانکہ پی ایم ایل این کے پاس ایک بڑا مضبوط اکنومک ایڈنڈا ہے جو اس سے وہ اپنے حاضرین کے اندر امید کا صورت چڑھا سکتی ہیں بار بار یہ کہنے سے کہ عمران خان تبائی پھیر گیا عمران خان بیڑا غرق کر گیا اس سے پولٹیکل مقاصد تو اچیو ہو سکتے ہیں لیکن اس کے سائٹ بائی سائٹ لوگوں میں مایوسی بھی بھیلتی ہے کہ جناب اگر وہ تباہ کر گیا تو آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس تباہی کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں تو اگر وہ ساتھ میں یہ ایجنڈا بھی شامل کریں ٹھیک ہے مفتی مشورہ کچھ سے کوئی پساند نہیں آتا ویسے یہی مشورہ اگر وہ کوئی کروڑوں روپے کا کنسلٹنٹ ہائر کریں گی تو وہ دے گا تو وہ بڑا اس پہ عمل کریں گی تو میں مفتی مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ فیوچر کا بھی تھوڑا سا اوپ پیدا کریں وہاں پہ اور بتائیں کہ ہمارے پاس یہ روڑ میپ ہے اتنی دیر تک ہم یہاں پہ پہ پہنچیں گے ہم اکتوبر تک اپنی تمام مسائل پہ قابو پا چکے ہوں گے اور آپ کو نظر آئے گا سبتمبر میں ہم پورا اٹھا راوڈ کر کے اور جے اف تھنڈر کی طرح آسمان کی طرح موں کر کے شوٹ کر کے اوپر چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ساتھ میں ٹائم لائن دیں بی بی آپ مایوسی پھلا رہی ہیں آپ عمران خان کی تو اچھی چھترال کر لیتی ہیں لیکن یہ بھی ساتھ میں بتایا کریں لیں جی اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں